موسیقی 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 ابھی حال ہی میں حسمک آدھیا جو ایک ایسے نوکر شاہ ہیں جو اس تیم کا حصہ تھے خاص حصہ تھے جس نے نوٹ بندی لاغو کی جس نے جی ایس ٹی لاغو کی سیکرٹری ٹو گرمنٹ آف انڈیا ہے فیننس منسٹری میں ان کے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا ایک وقت اب بھی آیا تھا کہ جی ایس ٹی کا جو سوفٹ ویر تھا انفرمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے جو سوفٹ ویر تھا جو انفوسیس نے ڈیزائن کیا تھا اس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوئے وہ کامیاب نہیں ہوا یعنی جی ایس ٹی کامیاب نہیں ہوئی نوٹ بندی کامیاب نہیں ہوئی جی ایس ٹی کامیاب نہیں ہوئی پھر بھی نہ جانے کیوں کس بات پر وہاہی لوٹنے کی کوشش جاری ہے ابھی حالی میں ایک کتاب ہے عمرتہ سین عمرتہ سین نوبل پرائز ویجیتا ہے ایکانومیسٹ ہے ساری دنیا میں ان کی سنی جاتی ہے ان کی بات پر لوگ غور کرتے ہیں اور جب وہ بولتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں ان کی کتاب ہے ان ان سرٹن گلوری انڈیا اینس کانٹرڈکشن ان ان سرٹن گلوری بھارت اور اس کے ویرودہ بھاس یہ اس کا ہندی ترجمہ بتایا گیا لیکن بھارت اور اس کے ویرودہ بھاس نہیں ہے ان سرٹن گلوری ایک ایسا یش جس کے بارے میں ہم خود پکا نہیں ہیں کہ میں حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا بھارت کی کہانی وہ ہے ان کا کہنا یہ ہے اس کے جو ترک ہیں ان کے وہ یہ ہے کہ ایک تو بھارت نے دوہزار چودہ سے غلط دشا میں ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے غلط دشا میں بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے انگریزی میں وہ کہتے ہیں قانٹم جمپ in the wrong direction since 2014 اب وہ غلط دشا آرثک معاملوں کی بھی ہو سکتی ہے ان کے مطابق جو بالکل ہے وہ غلط دشا جو سماجی وشمتائیں ہماری جو بھید بھاو ہیں جو دوریاں ہیں جو کھائیاں ہیں درارے ہیں ہمارے سماج میں ان کو لے کر بھی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جتنی بھی انیقوالٹیز ہیں اسمانتائیں ہیں ان کو سرکار دور کیا کم کرنے میں بھی اسمرت رہی ہے پچھلے چار سال میں اور بڑے دکھ کی بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف 20 سال پہلے تک پورے دکشن ایشیا میں بھارت دوسرے نمبر پر تھا سب سے بہترین دیشوں میں جو سب سے بہترین دیشوں کی سوچی تھی اس میں دوسرے نمبر پر تھا پہلے نمبر پر شریلنکا تھا آج سب سے نیچے سے دوسرے نمبر پر ہے ہم نیچے سے دوسرے نمبر پر ہیں سب سے نیچے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان ہم سے نیچے ہے تو پاکستان کی وجہ سے ہم نکرشت تم دیش ہوتے ہوتے رہ گئے ہیں یہ امرت سین کا کہنا ہے اس کے بعد ان کا یہ ماننا ہے کہ جو آنے والے چناؤں ہوں گے وہ راہل گاندھی اور موڈی کے بیچ نرینر موڈی کے بیچ چناؤں بلکل نہیں ہیں وہ چناؤں یہ ہیں کہ بھارت ہے کے آخر ہمارا بھی ماننا ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ آنے والے چناؤں راہل موڈی اور نرینر گاندھی کے بیچ میں نہیں ہیں میں جان کے راہل موڈی اور نرینر گاندھی کہہ رہا ہوں کیونکہ دونوں صرف لیبل ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھارت ہے کیا بھارت کو کس دشا میں جانا ہے نرینر موڈی نام کا لیبل کس دشا میں لے جائے گا راہل گاندھی نام کا لیبل کس دشا میں لے جائے گا اگر وہ لیبل بنتے ہیں تو تو یہ کل ملا کر ان کا یہ کہنا تھا ان کے جو کو آؤثر ہیں سہل ایک ہے گیون ریز ہیں وہ بیلجیم انڈین ہیں وہ انہوں نے منریگا جو ہے اس کا پہلا ڈراف لکھنے میں مدد کی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آئیشمان بھارت سکیم جو ہے جو انشورنس کے سکیم ہے بیما کی وہ اپنے آپ میں بہت بڑا فراڈ ہے وہ ہوکس ہے کیوں کیونکہ جو بجٹ اس کے لیے دو ہزار کروڑ کا دیا گیا ہے اس کے مطابق بیس روپے پرتی وقتی خرچ ہوتے ہیں انشورنس پہ تو کہنے کا مطلب یہی ہے سیدھا سادہ کہ آنے والے چناف جو ہے وہ موڈی اور راہول گاندی کے بیچ پر نہیں ہے وہ چناف یہ ہے کہ ہمیں کس دشا میں جانا ہے کہ ہمیں اس دشا میں جانا ہے جہاں ماب لنچنگز ہوتی ہوں جہاں دھرم کے نام پر دھرارے پڑتی ہوں جہاں منتری ہتیاروں کو پھولوں کی مالا پہناتے ہوں یہ ہمیں اس دشا میں جانا ہے کہ جہاں دھرم کے نام پر دھرار نہ ہو اور آگے بڑے ہم ہم ویسے بھی بہت وقت کھو چکے ہیں پچھلے چار سال میں بہت نقصان ہوا ہمارا انگریزی کا ایک شبد ہے بگٹ بی آئی جی او ٹی اس کا ہندی میں مطلب بتایا گیا دھرماند یعنی اپنے دھرم کو لے کر جب کوئی شخص اتنا کٹر ہو جائے کہ دوسروں کے رہنے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو اس کی نگاہوں میں اسے دھرماند کہتے ہیں بگٹ کہتے ہیں ہمارے ایک ایسی دھرماند ہیں جو منتری بھی ہیں لیکن وہ ڈیزائنر دھرماند ہے ڈیزائنر بگٹ ہے وہ ان کا نام ہے جہن سنہا ان کے پتہ ہے یشون سنہا جہن سنہا بڑے گرف سے ماتھے پر ٹیکہ لگا کر لوگوں کا سواگت کر رہے ہیں سممان دے رہے ہیں ایسی فوٹو چھپ رہی ہے آج کل چل رہی ہے اور ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ہیں یہ لوگ وہ ہیں جنہیں عدالت نے قاتل خوشت کیا ہے تیارہ خوشت کیا ہے اور عمر قید دی ہے جن کو اور یہ بیل پر باہر ہے اوپر سے جن سنہا ایک یہ چالاکی بھی دکھا رہے ہیں کہ میں تو قانون کا سممان کر رہا ہوں وہ بیل پر ہیں اور مجھے پورے یقین ہے کہ قانون سے انہیں انصاف ملے گا اب قانون سے تو انصاف ملے گا آپ منتری ہیں جب آپ ایسے لوگوں کا سواگت کرتے ہیں ان کے گلے میں پھول مالا ڈالتے ہیں تو سندیش کیا جاتا ہے اور آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ایک اور کلیگ بھی ہیں گریرات سنگھ وہ بھی دنگا بھڑکانے والوں کے گھر ہو کر آئے ہیں سندیش یہ جاتا ہے کہ تم لنچنگ کرتے رہو مارتے رہو لوگوں کو اوروں کے لئے سندیش آئی ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم اسے کوئی ایسی گتیبیدھی نہیں مانتے ہیں جس کی نندہ کی جائے بلکہ جو آپ کام کر رہے ہیں لنچنگ کا موب لنچنگ کا جو آپ کام کر رہے ہیں دنگے بھڑکانے کا جو آپ کام کر رہے ہیں صرف شک کے بنا کے کسی کو پیٹ پیٹ کے مار دینے کا ہم اس کا سواگت کرتے ہیں یہ کسی ایک قسم کی ہری جھنڈی دکھائی ہے جہن سینہ نے تو پچاس ایسے سیویل سیونٹ ہیں جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں بہت سینئر پوزیشنز پہ رہے ہیں انہوں نے پردان منتری کو چٹھی لکھی ہے جس میں انہوں نے مانگ کی ہے کہ جہن سینہ کو ترنت استیفہ دینا چاہیے ان میں سے ایسے سے لوگ شامل ہیں جو جانے پہ چانے بھی ہیں اچھے اچھے بہترین کام کے ان لوگوں نے اس میں میرا سی بوروانکر ہیں آپ ڈیریکٹر جنال پولیس تھیں مہاراشترا کی ریٹائر ہوئی ہیں عدیتی مہتا ہیں آئی ایس ٹک ٹک گھوش یہ بھی آئی ایس کی ہیں جولیو ری بیرو جولیو ری بیرو ہوا مہاراشترا کی دی جی پولیس تھے جنہیں پنجاب میں بھیجا گیا تھا جب وہاں آتنکوات کی سمجھ سے چل رہی تھی تو تو جولیو ری برو نے حال ہی میں ایک چٹھی بھی لکھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے اس وقت چنا گیا تھا دیش کی اکھنڈتہ بچانے کے لیے آج میں بحیثیت ایک کرسچن اپنے دیش میں اسورکشت محسوس کرتا ہوں یہ ہوا ہے ہمارے ماحول کے ساتھ اس کے ساتھ سندر برہ ابھی ایک بہت پرومینٹ آئی ایس آفیسر رہے ہیں عرونا روئے ہم سب جانتے ہیں آئی ایس سے استیفہ دے کر پوری زندگی کھاپا دی انہوں نے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کی سیوا کرنے میں ان لوگوں نے چٹھی لکھی ہے اور بہت ہی کنڈیم کیا ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ان کو فوراً استیفہ دینا چاہیے کہ ایک سینئر منتری جو کن سرکار کا سینئر منتری کھلے یام سرے یام جو کنوکٹ ہو چکے ہیں لوگ ان کا سواگت کر رہا ہے ان کو مالا ڈال رہا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے اور جہن سینہ جس میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ہپاکٹیکل ایک اوہ حیرت ہے چوری اور سینہ زوری اس دنگ کی ٹویٹ کر کے لکھا ہے ایہاں پلی؟ ایسے بہت ہی چوٹ کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا اس سے شرمناک وقتا فرے کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ اس کی نیندہ کر رہے ہیں اس سے بھی شرمناک بیان نتنگڈکری نے دیا جو بہت ہی ورشت منتری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب یہ لوگ تنتر ہے یا کسی کو کچھ بھی کرنے کی آزادی ہے اس لیے جہن سینہ نے اگر ان کا سواگت کیا تو کوئی برا نہیں کیا لوگ تنتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو کچھ بھی کرنے کی آزادی ہے کسی کو لنچ کرنے کی آزادی ہے پیٹ پیٹ کے مار ڈالنے کی آزادی ہے سماج میں درار ڈالنے کی آزادی ہے ہندو مسلمان کے نام پر جھگڑے پھیلانے فساد پھیلانے کی آزادی ہے گھٹکری صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جہن سینہ اس پر ابھی بھی چلا کی چطورائی دکھاتے رہتے ہیں یا کچھ بھولتے ہیں اور ان کے پیتہ یشون سینہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پہلے میں ایک لائک پیٹے کے نالائک باپ کے روپ میں جانا جاتا تھا لیکن اب رول بدل گئے ہیں میرے بیٹے نے جو کچھ کہا ہے یا کیا ہے میں اس کی نندہ کرتا ہوں لیکن زیادہ اس بات کو اگر میں بڑھاؤں گا تو گالی گلوج اور برا محول اور بڑھے گا چلیے آپ نے ایک پوزیشن تو لی سینہ صاحب اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیٹا کیا کرتا ہے سپشت دیکھ رہا ہے کہ آنے والے چناؤ اسی بات پر لڑے جائیں گے کہ ہر گاؤں میں اگر ایک قبرستان ہے تو شمشان کیوں نہ ہو رام مندر ہندو اور مسلمان کے درمیان درار ہندو اور کرسچن کے نام پر درار دلت مسلم کرسچنز ان سب کو الگ کرو او بی سی پر زور دو توجہ دو کیونکہ دکھانے کو کچھ نہیں ہے جتنا نقصان ہمارا پچھلے چار سال میں ہوا چار سال سے زیادہ میں اتنا پچھلے ہمارے بیس سال میں بھی نہیں ہوا تھا بہرحال یہی باتیں رہ گئی ہیں چناؤ کی اس لیے اب اس بات کو دم دیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے منطری کر رہے ہیں وہ لیجٹیمائز کر رہے ہیں اس بات کو اس بات سے آپ ذرا صافدان رہیں کہ آنے والے چناؤ کا جو ترک ہوگا جو نیریٹیو ہوگا جو ویمرش ہوگا وہ کیا ہوگا سمیں بہت کم رہ گیا ہے چناؤ سر پر ہیں کچھ لوگ کریں کہ شاید اکٹھے ہو جائیں چناؤ ویدان سوا چناؤ کے ساتھ ہی ورنہ 26 مئی سن 2019 کو ایک نئی سرکار ہوگی آ کر اس دیش میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ محول نہ بگڑے آپ دیکھ رہے تھے جنگن من کی بات ہماری آپ سے ایک بار پھر الٹیجا ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے The Wire News اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو چھوٹی سی گھنٹی بنی ہوئی ہے اس کو دبا دیں تاکہ جب بھی جنگن من کی بات کا نیا ایڈیشن آئے وہ آپ تک پہنچ جائے جو آفتے میں چار دفعے آتا ہے منگلوار، بدھوار، ویروار اور شکر بات